السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیوی سے اپنی ایک زوجہ سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس میں زریرہ ہے زریرہ یعنی چرائتہ یعنی ایسا آلہ جس کے ذریعے سے پھوڑا یا پھنسی کو چیرہ جاتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کے پاس میں چرائتہ یعنی زریرہ ہے تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ اس کو لے کر کے آئیے وہ لے کر کے آئی اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی پیر کی دو انگلیوں کے بیچ میں ایک دانہ نکلا ہوا تھا ایک پھنسی نکلی ہوئی تھی تو آپ نے اس کے اوپر اس کو رکھا اور پھر یہ دعا پڑھی اللہم مطفع القبیر و مکبرس صغیر اطفہ انی اللہم مطفع القبیر و مکبر السغیر اطفہ انی یہ چھوٹی سی دعا پڑھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیر تھا پیر کی انگلیوں کے بیچ میں جو ایک دانہ نکلا ہوا تھا آپ نے اس کے اوپر اس چیز کو رکھ کر کے اس آلے کو رکھ کر کے یہ دعا پڑھی حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم کا جو دانہ تھا وہ ختم ہو گیا وہ ٹھیک ہو گیا تو اگر آپ کے جسم کے اندر کسی جگہ پر کوئی دانہ نکلا ہوا ہے اور آپ اس کو لے کر کے پریشان ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے درد ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے بدنما لگتا ہے دیکھنے میں برا لگتا ہے تو آپ اس حدیث پر عامل کر کر کے دیکھئے گا اور اس دعا کو پڑھیے گا اور جس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اسی طریقے سے کیجئے گا انشاءاللہ جو آپ کا دانہ ہے پھنسی ہے پھوڑا ہے اللہ نے چاہا تو اس عمل کی برکت سے اللہ رب العصد اس کو دور کر دیں گے ٹھیک کر دیں گے اور آپ کو راحت اور سکون مل جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ